دوستو آج کیسے ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والوں کہ آپ نے انڈرویڈ فون میں جتنی بھی اپلیکشن یوگ کرتے ہیں جیسے کی واتساپ اسٹاگرام فیس بک وغیرہ جتنی بھی اپلیکشن آپ یوگ کرتے ہیں اگر ان سب ہی اپلیکشن پر آپ الگ الگ لوگ لگانا چاہتے ہیں الگ الگ پاسورڈ لگانا چاہتے ہیں تو اس کو کس طرح سے لگا سکتے ہیں اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے کیا جائے گا تو آج کیسے ویڈیو کو دیکھتے رہیے تو چلی دوستو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو اس کے لئے آپ کو ایک چھوٹی سی اپلیکشن کی ضرورت پڑے گی جس کا لنک میں آپ کو ویڈیو کے ڈسکریپشن میں دے دیا ہے تو سب سے پہلے تو اس لنک پر کلک کر کے اس اپلیکشن کو آپ کو اپنے فون میں اسٹرول کر لینا ہے تو میں نے اس اپلیکشن کو اڈریڈی اسٹرول کیا ہوا تو چلی میں ڈیریکٹ اس اپلیکشن کو آپ کو اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں جس سے آپ اس اپلیکشن کو فرشٹ بار اوپن کریں گے آپ کو کچھ اس طرح کا انٹرفیس دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پر آپ کو سب سے پہلے بول رہا ہے کہ آپ اپنا ایک ماسٹر پین کر لیجئے ماسٹر پین اس لئے کر آیا جاتا ہے دوستو کی یہ سپوچ کیجئے آپ نے پانچ اپلیکشن پر الگ الگ لوگ لگایا ہے اور اس میں سے آپ کسی اپلیکشن کا لوگ اگر بھول جاتے ہیں تو اس ٹائم پر آپ کا ماسٹر لوگ یہ آپ کے کام میں آتا ہے تو چلی یہاں سے میں اپنا ماسٹر پین جنریٹ کر لیتا ہوں تو میں آپ کو دکھانے کے لئے آپ اس سمپل سا 1,2,3,4,5,6 کو ہی لے لیتا ہوں اور اس کے بعد اس کو اوکے کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر سے آپ کو اسی پاسورٹ کو یہاں پر کنفرم کر دینا ہے پھر سے اوکے کر دینا ہے جیسے آپ اس کو اوکے کریں گے یہاں سے پوچھ رہا ہے کہ آپ فنگر پرینٹر یہاں پر ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کو نہیں کرنا چاہتا میں نو کر دوں گا اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا اب اوپر کی سیڈ آپ کو یہاں پر تین اوپشن دیکھنا کو ملتے ہیں سیٹنگ ایپ لوگ اور سکرین کا آپ کو سیٹنگ پر چلے جانا ہے جیسے آپ سیٹنگ پر ٹیپ کریں گے یہاں پر آپ کو کافی سارے اوپشن دیکھنا کو ملیں گے تو پانچ میں نمبر پر آپ کو یہاں پر ایک اوپشن دیکھنا کو ملتا ہے ملٹیپل پاسورٹ کا آپ کو سمپلی اس کو اوپن کر لینا ہے جیسے آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہاں پر آپ کو نیچے کی سیڈ ایک پلس کا ایکن دیکھنا کو ملتا آپ کو پلس پر ٹیپ کرنا ہے پلس پر ٹیپ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو اپنا لوگ ٹائپ سیٹ کر لینا ہے کہ آپ اپنی اپلیکیشن پر کس طرح کا لوگ لگانا چاہتے ہیں اگر آپ پاسورٹ پن لگانا چاہتے ہیں فشٹ والے کو سیٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ پیٹرن لوگ پاسورٹ کریکٹر اور گیسچر لوگ کو آپشن ملتا ہے تو چلی میں یہاں سے فشٹ والے کو سیٹ کر لیتا ہوں یعنی کی پاسورٹ پن والے کو اور اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو فشٹ اپلیکیشن کا پن دے دینا ہے آپ اپنی فشٹ اپلیکیشن میں لگانا چاہتے ہیں تو جیسے کی چلی فشٹ اپلیکیشن کے لئے میں یہاں پر پن دیتا تھا ہوں ون 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 یعنی کی میں نے یہاں پر فور ٹائم ون دے دیا ہے اس کے بعد اس کو اکے کریں گے اکے کرنے کے بعد پھر سے آپ کو اگین اس کو کنفرم کر دینا ہے اور پھر سے اکے کر دینا ہے اس کے بعد بھی یہاں پر آپ کو کچھ اس طرح کا انٹرفیس دیکھنا کو ملے گا اب اوپر کی سیٹ آپ اس کا نیم دیکھ سکتے ہیں نیو پاسورٹ اس کی جگہ پر آپ کو وہی دے دینا جو آپ نے پاسورٹ ڈالا تاکہ آپ اس کو ایزیلی یاد رکھ سکیں اب اس کے بعد نیچے کی سیٹ آپ کو لو کے اپ کو اپشن ملتا آپ کو اس پر ٹیپ کرنا ہے جیسے آپ اس پر ٹیپ کریں گے کچھ اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوگا یہاں سے آپ کو پلس پر ٹیپ کرنا ہے پلس پر ٹیپ کریں گے تو آپ کے فون کی پوری اپلیکیشن آپ کے سامنے اس طرح سے اوپن ہو جاتی ہیں اب یہاں سے آپ کو سب سے پہل اس اپلیکیشن کو سیلٹ کر لینا جس پر کہ آپ یہ پاسورٹ لگانا چاہتے ہیں جو ابھی ہم نے create کیا ہے تو جیسے کی میں اسے اپنی واتس اپ پر لگانا چاہتا ہوں تو میں واتس اپ کو یہاں سے own کر دوں گا اس کے بعد آپ کو پلس پر ٹیپ کر دینا ہے بس دوستو آپ کا کام یہ پر complete ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں سے bake لے لیتے ہیں اور bake لے لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے گی ایک اپلیکیشن ہماری aid ہو چکی ہے اب اگر آپ کو اور اپلیکیشن پر لگانا ہے تو اس کے بعد پھر سے آپ کو پلس پر ٹیپ کرنا ہے پھر سے pencil it کرنا ہے اور چلیے اب میں یہاں پہ password رکھ دیتا ہوں 4x2 چلیے میں چار بار دو دبا دیتا ہوں اور اس کے بعد ok کرتے ہیں اس کو پھر سے confirm کر دیتے ہیں اور پھر سے ok کر دیتے ہیں اس کے بعد میں یہاں سے آپ کو اس کو بھی rename کر دینا ہے چلیے میں اس کو بھی یہاں پہ rename کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو لوگ اپ پہ جانا ہے یہاں سے پلس پر ٹیپ کرنا ہے اور اب کی بار جو بھی اپلیکیشن آپ اس میں aid کرنا چاہتے ہیں اس کو aid کر سکتے ہیں چلی میں facebook کو aid کر دیتا ہوں اور پلس پر ٹیپ کر دیتا ہوں لیجی دوستو ماری facebook پر بھی الگ password لگ چکا ہے چلی ایک اپلیکیشن کو میں یہاں سے اور open کر لیتا ہوں اور اس پہ ہی password لگا کے دکھا دیتا ہوں تو اس کا password ہم رکھ لیتے ہیں 4x3 اور اس کے بعد ok کر دیتے ہیں اس کو بھی ہم confirm کر دیتے ہیں اور اس کو ok کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں سے آپ کو اس کو بھی rename کر دینا ہے تو چلی میں اس کو بھی rename کر دیتا ہوں اس کے بعد لوگ اپ پہ ٹیپ کر کے اور تیسری اپلیکیشن کو میں یہاں پہ select کر لیتا ہوں تو چلی اس بار میں یہاں پہ select کر لیتا ہوں instagram کو تو چلی جیسے کہ instagram میں بھی مل چکا اس کو open کریں گے اور یہاں سے پلس پہ ٹیپ کریں گے لیجی دوستو مواری سب ہی اپلیکیشن پر الگ الگ یہاں پہ password لگ چکا ہے اس کے بعد آپ اس کو بیک لیجیے اور بیک لے کے آپ اپ لوگ پہ آئیے اس کے بعد جسے آپ اس کو یہاں پہ بیک لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے کچھ permission مانگے تو آپ سے permission مانگتا ہے تو آپ کو permission کو allow کر دینا ہے تو میں نے already permission allow کر رکھا اس لئے مجھ سے permission نہیں مانگ رہا ہے اس کے بعد یہاں سے بیک لے لینا ہے بیک لینے کے بعد چلی سب سے پہلے میں آپ کو اپنی whatsapp کو open کر کے دکھا دیتا ہوں چلی میں whatsapp کو open کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ مجھ سے password مانگ رہا ہے تو اب آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ آپ نے کونسی application پر کونسا password دیا تھا تو ہم نے whatsapp پر four time one دیا تو ہم اسی کو یہاں پر type کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے میری whatsapp open ہو چکی ہے چلی اس کو بیک لے لیتے ہیں اس کے بعد میں جو second ہم نے password لگایا تھا وہ ہم نے facebook پر لگایا تھا چلی facebook کو open کرتے ہیں تو facebook پر اگر میں whatsapp والا password enter کروں گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ open نہیں ہوگا یہ wrong بتائے گا تو یہاں پر آپ کو وہی password ڈالنا ہوگا جو کی آپ نے اپنی facebook کے لیے لگایا ہے تو facebook پر اگر password لگایا تھا four time two تو ہم اس کو open کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میری facebook open ہو چکی ہے چلی اس کو فیسے بیک لے لیتے ہیں آپ چلی instagram کو open کر کے دیکھتے ہیں تو instagram پر ہم نے password لگایا تھا four time three تو چلی four time three ہم یہاں پر type کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری instagram open ہو چکی ہے تو اس طرح سے دوستوں آپ نے دیکھا کہ ہم نے تینوں application پر الگ الگ password لگا دیا سے آپ کا کوئی friend بگر آپ کی کسی application کے password کو دیکھ لیتا ہے تو وہ other application کو access نہیں کر پائے گا کیونکہ آپ نے الگ الگ application پر الگ الگ password یوج کیا ہوا ہے تو دوستوں مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو اچھ کی جنگاری جرور اچھی لگی ہوگی تو اگر آپ کو اچھا ویڈیو پسند آیا تو لائک اور شیئر جرور کیجئے گا اور اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہمارا نوبلس سے ویڈیو کی notification ملتے رہے تو دوستوں آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں